کروڑا اندرود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ آتیف اور آپ دیکھ رہے ہیں میں یوٹیوب چینل آتیف پاکستانیال وکیل آج ہم جس لیگل ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں یہ ہبا کے متعلق ہے گفٹ کے متعلق ہے اور ہمارے جو نیو کمرز ہیں نئے آنے والے دوست ہیں نئے آنے والے بکلا حضرات ہیں ان کے لیے اور جو انفارچنیٹلی جن کو ایسی پریپوزیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے انفارمیشن کے لیے آسان الفاظ میں میں بتانے لگا ہوں اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پہلے چینل جو ہے وہ میرا سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن جو ہے وہ آن کرنا مت پھولیے گا اس کے آن کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو بروقت جو میری ویڈیوز ہیں وہ کرنڈ افیرز کے اوپر سپورٹس کے اوپر لیگل افیرز کے اوپر وہ تمام بروقت مل جائیں گی اس کو یہ کہ حبہ جو ہے وہ جب مکمل ہو جاتا ہے آہ 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 آخر دی جاتی ہے آہ آخر ایکسپٹ ہو جاتی ہے مدد دینے والا آہ چیز کو دینے والا چیز کو لینے والا وہ دونوں ایک دوسرے کو آіپر yes گفٹ کا جو انگریڈئنٹس ہیں وہ پورے ہو جاتے ہیں آفٹر د palette اس کا خاتمة کیسے کیا جا سکتا ہے اب اگر ہوتا یہ ہے کانون کے اندر اس کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں کہ اوفر کی جاتی ہے جس کو اوفر کی جاتی ہے وہ اگر اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے مثال کے طور پر یہ پین ہے میں کہتا ہوں یہ پین میں گفت کرتا ہوں فلان شخص کو وہ اس وقت جس شخص کو میں نے گفت کیا ہے وہ پین کو لے لیتا ہے it means کہ وہ گفت مکمل ہو گیا after that کچھ دن بعد یا دو دن بعد میں کہتا ہوں نہیں اب میں پین وہ واپس لینا چاہتا ہوں تو جو پین دینے والا ہے اگر وہ چاہے اپنا گفت واپس لے سکتا ہے یہ میں نے ایک اورنریسی ایکزیمپل دی ہے ہوتا یہ ہے مثال کے طور پر basically properties کے اندر properties کے cases ہمارے پاس آتے ہیں اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ باپ نے بیٹی کو گفت کر دیا اب وہ چاہے فوردہ دو سال پہلے باپ نے بیٹی کو پانچ ملے property گفت کر دی تھی اس کا ریٹن بھی لکھ دیا گفت ڈیڈ بھی لکھ دی لیکن دو سال بعد وہ جو باپ ہے وہ کسی بات سے بیٹی سے نراض ہو جاتا ہے کسی وجہ سے جو ہے وہ کوئی بھی بیچ میں میس ایپ ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے اب نہیں جی وہ جو میں نے پانچ ملے property تھی میں وہ واپس لوں تو اس کا آیا کہ اس کو واپس لیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیونکہ دیکھیں property دی گئی except بیٹی نے کر لی property اس کے نام بھی ہو گئی registered ہو گئی gift ڈیڈ جو ہے لیکن بعد میں وہ چاہتا ہے کہ نہیں اب میں یہ property واپس لے لوں یا یہ میں نے جو gift دیا تھا وہ میں واپس لے لوں باپ چاہتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں قانون یہ کہتا ہے اس کے اوپر judgment ہے وہ بھی میں ابھی بتا دیتا ہوں قانون یہ کہتا ہے کہ جو gift دینے والا ہے وہ اس کو revoke کروا سکتا ہے اگر وہ زندہ ہے تو وہ اس کو ختم کروا سکتا ہے کیونکہ gift جو ہے وہ challengeable ہوتا ہے اس کو یا تو وہ خود ہی جا کے سب ریجسٹرار کے پاس application دے اور اس کو revoke کروا دے اگر وہ ایسا نہیں ہے revocation deed اگر وہ نہیں کرتا تو پھر وہ court سے degree لے کے اس کو revoke کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر جو citation ہے وہ note کر لیں 2018 18 YLR 1557 سندھ کی یہ ہے اس کے اندر categorically mention کیا گیا ہے کہ دو ہی طریقے ہیں gift کو revoke کروانے کے ایک یا تو وہ جو ڈورنی ہے وہ خود revoke کروائے یا پھر court degree کے ساتھ یہ دو طریقے ہیں ہبا کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ challengeable ہوتا ہے اس کو ختم کروانے کے لیے یہ دو جو طریقے ہیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے دوسرا قانون کے اندر جو citation ہے جو reported judgment ہے جس کی بنیاد کے اوپر جس کے president کے اوپر جو ہے وہ آگے further proceeding کی جا سکتی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے مختصرن سی سادہ الفاظ میں کہ ہبا کو ختم کروایا جا سکتا ہے جو دو طریقے ہیں وہ یہ ہے next case legal topic کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے ابھی تک کے لیے اتنا ہی